اسلام علیکم گوڈ مورننگ لاہور سبا خیر جناب میں ہوں آپ کی خوش ملی باسف اور آپ دیکھنے اپنا پسندیدہ پروگرام جاگو لاہور جناب میں بلکل ٹھیک ٹاک اور اپنی سب کا آغاز بہت اچھے انداز میں کرتی ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کی سب کا آغاز بھی بہت اچھے انداز میں ہوا ہوگا اور آپ کا جو دن ہے وہ بہت اچھا گزرنے والا ہے کیونکہ دن کیسا گزرے گا یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سب کا وقت کیسا ہے یا ہمارا صبح کا جو موڈ ہے وہ کیسا ہے اس لیے جناب میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایسے ایسے ٹاپکس جن کی وجہ سے آپ کا جو موڈ ہے وہ اور زیادہ اچھا ہونے والا ہے تو آج ہے سکرین کے سامنے تاکہ ہم بہت ساری باتیں کریں کچھ ضروری اور اہم ٹاپکس کے اوپر ڈسکرشن بھی کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آج کی اہم بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو آپ ہمیشہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم گیور بنیں مطلب دینے والے بنیں اور اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا کوئی بات نہیں آپ صرف اپنے چہرے پر ایک مسکراہت سے ڈالیں کیونکہ مسکراہت سے قیمتی چیز میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہوتی ہے تو مسکراہتیں جتنی بھی کھیر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں اتنی خوشکواریاں بنائیں بکھیرے مسکراہتیں بکھیرے جتنی ہو سکتی ہیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں کیونکہ پریشان تو ہم سب ہی ایک دوسرے کو کرتے ہیں لیکن حوصلہ ابزائی کرنی چاہیے تو اس لیے تاکہ ہمارے اردگیت کے لوگ ہمارے سے کچھ سیکھیں ہم ان سے کچھ سیکھیں اور جتنا ہم لوگ دوسروں کی حوصلہ ابزائی کریں گے جتنی ان کو جو سولیوشن بتائیں گے کہ اگر وہ کسی پریشانی میں پھل جاتے ہیں کسی پرابلم میں وہ گر جاتے ہیں تو جناب ان کی حوصلہ ابزائی کریں انہیں اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں نہ کہ ان کے اوپر بیجا تنقید کر کے انہیں اور کرٹیسائز کرنے کی کوشش کریں یہ آج کل ہور یہی رائے ہمارے اردگیت کے ہم کسی کی کامیابی ہمیں نہیں پچھتی ہے ہمیں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ دل میں ہمارے بیٹھ جاتی ہے وہ چیز وہ نفرتیں وہ قدورتیں تو اس چیز سے ہمیں نکلنا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس بندے کو تو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ وہ ہماری اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے کہ ہم نیگٹیو ہونا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے نیگٹیویٹی سے ہمیں بچنا چاہیے جتنا دور ہو سکتے ہیں اتنا دور ہمیں اس سے بھاگنا چاہیے تاکہ ہم بھی پوزیٹیویٹی پھیلا سکے اور یہ جو معاشرہ ہے یہ بھی اس طرح کا بن سکے تو اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں صحت اور فٹنس کے حوالے سے تجرہ بات ہو رہی تھی موسم کے حوالے سے موسم میں برسات جاریوں ساری ہے کبھی بارش تو کبھی دھوپ دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے اور گرم موسم کے بعد جب بارش برستی ہے ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ جناب بارش سے لطف اندوز ہوا جائے انجوائی کیا جائے اور ہر شخص کا یہ پیداشی حق بھی ہے مگر کبھی یہ لطف اندوزی صحت گوانے کا باعث بھی بن جاتی ہے کیونکہ کئی قسم کی بکٹیریا اور وائرسز اس موسم میں جنم لے لیتے ہیں اور اس وجہ سے نتنے امراض سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے مونسون جسے فلو کا موسم بھی کہا جاتا ہے نقصان دے مایکرو ارگنیزمز کے لیے سب سے زیادہ ذرخیزی کا موسم بھی یہ سمجھا جاتا ہے نمی کیچڑ اور جمع ہوئے پانی کی وجہ سے متعدد وائرسز اور بکٹیریا کے پھلاو کا ذریعہ مونسون میں انفیکشن کا خطرہ دیگر موسموں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے تو آج کل لوگ ہمیں یہی شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب سستی بہت زیادہ ہو رہی ہے آوازاری ہے بخار ہے یہ فلو ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جسمانی تھکاوت بھی فیل ہوتی ہے اور جسم درد کے شکایت بھی عام ہو چکی ہے تو موسم برسات میں جسمانی دردیں کیوں ہوتی ہیں موسم میں کون کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہے اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر راشد نیاز ہے فیملی فیزیشن ہے رکس صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہو جاگل ہور میں کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ آپ رکس صاحب بھی جو موسم برسات جیسے ہی شروع ہوتا ہے اور جسم میں درد اور یہ بخار وغیرہ کی شکایات عام ہو جاتی ہیں کیا لنک ہے موسم کا اور یہ جسم میں تھکاوت اور بخار وغیرہ ہو جاتا ہے جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے ہمارے جسم کو ہوا میں جیسے 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 نمی بڑھتی ہے ہمارا جو ایوپریشن میکنزم ہے وہ ایمپیر ہو جاتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو گرمی ہوتی ہے وہ پسینے کی شکل میں نکلتی ہے اگر ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوگا تو وہ جو پسینہ ہے وہ اس کو خوشکونے میں ٹائم لگے گا جس کی وجہ سے پسینہ بنتا جائے گا اور ہمارے جسم سے جو وارٹر لاؤس ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا جس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن سے ڈی ہائیڈریشن سے جس میں دردیں بخار کی کیفیت ہو جانا باقی اس طرح صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لیکن انفیکشن کے چانسز بھی اس پانس میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بلکل آپ نے درست فرمایا انفیکشن کے چانسز بھی اس لیے بڑھ جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوگا نمی والی ہوا میں جو بیکٹیریہ ہیں اور وائرسز ہیں وہ زیادہ آسانی سے گروہ کرتے ہیں ہمارے جو گر کا انوائرمنٹ ہے اس میں بھی نمی بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے بیکٹیریہ اور وائرسز کو گروہ کرنے کا زیادہ بہتر موقع مل جائے گا تو جس کی وجہ سے انفیکشن کے رسک بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ بتا رہی تھی گلہ خراب ہو رہا ہے یا فلو کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایئر ویز ہیں ان کے اندر بھی سیکریشنز بڑھ جائیں گی تو اس میں بھی وہ بیکٹیریہ اور وائرسز سٹیگنٹ ہو جائیں گے اور زیادہ ایفیکٹیبلی گروہ کریں گے تو اس لئے یہ جو مونسون کا ویدر ہے یا جو ہائی ہیومیڈیٹی والا ویدر ہے یہ بیماریوں کے لیے آسے بہت خطرناک موسم سنجا ہے اور اس موسم میں میرے خیال سے بیماری کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی لانگ ہو جاتا ہے جی بلکل جیسے بیکٹیریہ اور وائرسز کو اپنا فیوریبل ٹیمپریچر اور انوائرمنٹ ملے گا تو وہ بہتر گروہ کریں گے اور انفیکشن کو یا کس کوئی بھی صحیح کا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک ہونے میں زیادہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو اس سے کس طرح محفوظ رہا جا ستا ہے مطلب کیا کرنا چاہیے اس موسم کے آنے سے پہلے کیا ہمیں پریکوشنری میرز لے لینے چاہیے یا اگر اس موسم کے دوران پھر ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اس میں دو تین امپورٹن چیزیں ہیں جس کو جو ہم پریکوشن لے سکتے ہیں نمبر وان تو ہمیں یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے بتایا ہے کہ ہمارا زیادہ ہوتا ہے ہمارا تو ہمیں پانی زیادہ پینے چاہیے یا جوسٹیز ہیں یا کوڈ ڈرنکس ہیں سوری جو ہمارے ہیں سکنج بین ہیں اس طرح کے ہمیں مشروبات لینے چاہیے اس طرح کے ہمیں مشروبات لینے چاہیے اس طرح کے ہمیں خاص طور پر وہ لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں ہمیں ایڈیکویٹ ایک خاص اماؤنٹ میں پانی ہمیں روزانہ پینا چاہیے ٹین سے چار لٹر پانی ہمیں ڈیلی کنزیوم کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور لیکوڈ کا جتنا زیادہ آپ دوسرا انفیکشن سے بچنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سینٹیشن آپ بہتر کریں آپ فریکونٹ ہینڈ واشنگ ہے اپنے گھر کی چیزیں ہیں جو برتن ہیں ان کو واش کرنا واش روم کی صفائی کا خیال لگنا اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال لگنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے دوسرا اس موسم میں آپ کے جو قویت مدافت وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے بکٹیریاز ایک تو بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ کیونکہ کھانے پینے کا بھی احتیاط نہیں ہم لگو نہیں کرتے ہیں یہ جو مونسون کا ویدر ہے یہ جو ہائی ایمیڈی والا ویدر ہے اس میں ملٹیپل ایشوز آتے ہیں اس میں آپ کے برین پر بھی ایفیکٹ ہوتا ہے جو ڈپریشن کی بیماری ہے خاص طور پر جو ہمارے بہت کامل پائی جاتی ہے ڈپریشن کی بیماری بھی اس موسم میں بڑھ جاتی ہے خاص طور پر سائیکیٹری سے ریلیٹی یا نفسیات سے ریلیٹی جتنی بھی بیماری ہیں وہ اس ویدر میں زیادہ پریزنٹ کرتی ہیں کیونکہ ہمارے برین میں کچھ ہیمیڈیٹری کی وجہ سے کیمیکلز میں بھی چینجز آتی ہیں جو ہمارے سائیکالوجی پر یا ہماری نفسیات پر ایمپیکٹ ڈالتی ہے اس لئے ڈپریشن یا اسے ریلیٹی جتنی بھی مراز ہیں سائیکیٹری کی وہ اس موسم میں بڑھ جاتی ہے اوورال ہی ہماری ہیلتھ ہے وہ ہی فیکٹوری ہوتی ہے اس موسم میں صحیح ہے کھانے پینے کے حوالے سے کون کون سی غزاؤں کا استعمال کرنا چاہیے اور کن سے اجتناب کرنا چاہیے اس موسم میں جی آپ پوچھ رہی تھی کہ کیا کھائیں گھر میں جو بھی چیز بنی ہے وہ صحت مند ہے کیونکہ گھر میں عام طور پر ہماری مائیں صفائی کا خاص خیال رکھتی ہیں تو گھر کی بنی ہوئی تمام چیزیں جو مطلب کم چکنائی والی یا لیس سپائسی فوڈز جو ہیں گھر کبھنا تو شوربے والا کوئی بھی سالن ہو روٹی ہو چاول ہوں گھر کے بنے ہوئے وہ بلکل افیکٹ اچھی صحت والے کھانے سمجھے جاتے ہیں باہر کے کھانوں سے آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ باہر اتنا ہائیجین کا یا سانیٹیشن کا اچھا خیال نہیں رکھا جاتا تو ہمیں باہر سے کھانے سے آوائیڈ کرنا چاہیے خاص طور پر باہر کے جو جوسیز ہیں مارکیٹس میں جو آوائیلیبل ہیں ان سے اتنا آپ کرنا چاہیے تو اوہرال ہمیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے مشروبات کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے جس میں آپ سے پلین وارٹر ہے یا اسکنجوی ہے یا اور اس ہے یہ ہم گھر میں بنا سکتے ہیں اپنے آفیس میں لے کے جا سکتے ہیں یا اگر آپ کسی آؤٹ ڈور میں کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں جن کے ایکسپوئیے باہر زیادہ ہیں تاکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوں گے تو آپ فٹیگ نہیں ہوں گے آپ فریش اور الیرٹ رہیں گے اور تاکہ آپ پورا دن کام کر سکیں اس کے علاوہ ایک چیز امپورٹن فیکٹر ہے یہ ہماری سکن پر بھی اثر کرتی ہے کیونکہ جتنی ہمیڈیٹی زیادہ ہوگی ہمارے سکن کے جو بیماریاں ہیں وہ بھی اس میں اگریویٹ ہو جاتی ہیں تو سہت عام طور پر آپ دیکھیں گے اس موسم میں لوگوں کی سکن کے اشیوز ہیں سکن ڈل ہو جاتی ہیں اس لئے ہائیڈریٹ رکھیں گے اگر آپ اپنے آپ کو تو آپ کی سکن بھی بہتر رہے گی اس موسم میں جتنا آپ خیال رکھ سکتے ہیں اپنے پانی کے انٹیک کا اتنا زیادہ آپ خیال رکھیں لیکن پانی بھی تو ساف ہونا چاہیے پانی کے لئے سے بھی آپ کو بیماریاں لگ سکتے ہیں پانی کا بہت مسئلہ ہے اس شہر میں تو خاص طور پر بہت مسئلہ ہے ہر بندہ مندرل وارٹر یا جو بوٹل وارٹر ہے جو مارکٹس کے لئے وہ فورڈ نہیں کر سکتا تو اس کا سان طریقہ یہ کہ آپ کے گھر میں جو بھی پانی آ رہا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے پانی آتا ہے اس پانی کو آپ بوائل کر لیں بوائل کرنا سب سے بیسٹ صبح ایک بڑے برطن میں پانی کو بوائل کر لیں اس ہی کو ٹھنڈا کر کے آپ پیئیں تو بوائلڈ وارٹر سب سے بیسٹ وارٹر ہے اور چیپ ہے لیکن ڈاکٹس اب اس طرح کے جب ثقاوت ہوتی ہے یا جسم درد ہوتی ہے بخار ہوتے تو لوگ خود سے بھی میڈکیشنز کھانا شروع کر دیتے ہیں یا تو گھر کے ٹوٹ کے کرتے ہیں یا پہ میڈکیشنز پہ چلے داتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ لنگر آن کر سکتی ہیں چیزیں جی بلکل لوگ اس کی روٹ کاؤز کو سمجھ نہیں رہے لوگ سمجھ رہے کہ ان کو بخار ہو گیا یا کوئی اور پرابلم ہو گیا وہ اس کے لیے اپنی سیلف میڈکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں جسم میں درد ہے تو لوگوں نے پینکلر کھالی ہے ان کو ڈی ہائیڈریشن کی علامات ہو رہی ہے لوگ اس چیز کو انٹرسٹینڈ نہیں کر رہے لوگ سمجھ رہے کہ ہمیں انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں بخار ہو رہا یا جسم میں دردے ہو رہی ہیں وہ سیلف انٹی بائٹکس یا پینکلر سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنا سب سے پہلے اپنی ہائیڈریشن کو کریکٹ کیا جائیں خاص طور پر وہ جو ایکسٹریم ایج گروپس ہیں جیسے چھوٹے بچے ہیں یا بڑھے ہیں جن میں ڈی ہائیڈریشن کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے یا ایسے لوگ جو پہلے کسی کرانک بیماری سے جیسے گردوں کی بیماری ہے یا شوگر ہے ڈیابیٹیز ہے یا کچھ اور لنگز کی بیماری ہیں جو پرانی پہلے سے چلی آرہی ہیں تو وہ لوگ ڈی ہائیڈریشن سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو خاص طور پر اپنی صحت کا خیال لکھنا چاہیے اگر ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہو رہی ہے اس کے علامات جیسے آنکھوں کے گرد ہلکے بن جاتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یا سکن ان کی لیکس ہو جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ ہسپیٹل بھی جائیں تاکہ ہو سکتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو ورمیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ اورلی بھی نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں اور ایکسٹریم ایج گروپس میں ہیں یا بیماریوں والے ہیں تو ان کو ہسپیٹل جانا چاہیے تاکہ اپنی ہائیڈریشن کو جل سے جل کریکٹ کریں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کے سر میں بھی درد رہنا شروع کریں جی یہ اوورال جو کیا کہتے ہیں جب آپ کے مسئل فٹیگ ہوں گے تو آپ کے سر کے جو مسئل ہیں ہمارے سکیلپ کے جو مسئل ہیں یہ سارے بھی فٹیگ ہو جائیں گے اس ہی ہیڈیک کی شکایات بھی جو ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ ہیا مطبع یہ کچھ سائنس ان سیمٹمز ہیں جس کی بنا پر آپ جان سکتے ہیں کہ جناب ہمیں ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ نے اپنے پانی کا انٹیک ہے اس کو بہتر کرنا ہے لیکن جس طرح آپ کرونک ڈیزیز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انس کے جو پیشنٹ ہیں ان کو کتنی احتیاط کرنی پڑے گی اور اب جیسے ڈائیبیٹیز جن کو ہیں وہ کیا کیا چیزیں خاص طور پر لیکوڈ انٹیک کر سکتے ہیں مطبع اور ایس پی سکتے ہیں ہم لوگ لیمون ڈالتے ہیں چینی کا استعمال بھی کرتے ہیں تو ان کو کس طرح کی چیزیں کریں ڈیابیٹک پیشنٹس یا ایسے مشروبات جن میں شوگر کانٹینٹ ہوگا وہ ایسے کانٹینٹ سے آوائیڈ کریں بیسیکلی سب سے پہلے تو ان کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ وہ اپنی شوگر کا کنٹرول لکھیں کیونکہ شوگر جتنی زیادہ ہوگی یہ شوگر جو ہے ہمارے جسم کے خون کو گھاڑا کرتی ہے دی ہائیڈریشن کو اتنا بڑھاتی کیونکہ جتنی شوگر زیادہ ہوگی اتنا ہمارا پانی جو ہے یورن کے ثروز زیادہ ہوگا تو شوگر ایٹس سیلس ایک ڈی ہائیڈریشن کاؤز کرتی ہے اگر وہ شوگر پیشنٹ کی انکنٹرول ہے تو پیشنٹ کو سب سے پہلے تو اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر اس پلین وارٹر اس کا انٹیک اپنا بہتر لکھیں اس کے علاوہ جو اور اس کے علاوہ جانے سے اور اس نہیں پی سکتے ہیں یا کچھ سپیشل اور اس ہوتے ہیں جن میں شوگر کا کانٹنٹ نہیں ہوتا یا کچھ ایسے سویڈنرز کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے شوگر نہیں بڑھتی ہے وہ سپیشل ہوتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کرنے چاہیے ہیں جو عام مارکیٹ میں اویلیبل اور اس ہوتا ہے وہ یہ ڈیابیٹک پیشنٹس کنزیوم نہیں کر سکتے ہیں اچھا مطلب ان کے لئے سپیشل ہوتا ہے جی 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 لیکن وہ گھر میں اس طرح کے کوئی چیز گھر میں میں بتایا ہے پلین وارٹر بیسٹ ہے وہ اس ہی کو یوز کریں تین سے چار لیٹر ڈیلی وارٹر اور ساتھ میں اپنا ڈیابیٹیز اس کو کنٹرول میں رکھیں اگر مطلب ہے کہ ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو ان کا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ میں پہلے بھی بتایا کہ شوگر دی ہائیڈریشن کاؤز کرتی ہے اور ساتھ اس موسم میں اگر شوگر آپ کی بڑھ جائے گی پہلے سے اس انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کو دی ہائیڈریشن ہو رہی ہے ساتھ اگر آپ کی ڈیابیٹیز بھی ان کنٹرول ہے تو وہ رسک آپ کا ڈبل ہو جائے گا مطلب ان لوگوں کو خاص طور پر اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھنا چاہیے اس کے علاوہ میں نے بتایا جو بچے ہیں یا بڑے لوگ ہیں جو ہمارے والدین ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ان مینہ جو ڈی ہیڈریشن کا رسک ہے یا اس کا امپیکٹ جلدی ہوتا ہے ان کے انر ریزرو بہت کام ہوتا ہے یہ جلدی اس کا اثر لیتے ہیں تو اس لئے ان کو خاص طور پر بچوں کا خیال بچے بچوں کو تو پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے تو ہمیں بچوں کو خاص طور پر ایسے ملتے جلتے مشروبات چاہیے ٹھیک ہے وقت انفاہ وقت انہوں نے ان چیزوں سے انٹریکشن ان کی کرانی چاہیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشد نیاز موجود ہے فاملی فیزیشن ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ یہاں پر آئے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اور موسم برسات میں کس طرح کی بیماریوں سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے اس پہ ہم نے آج بات کیا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لنگ کے جناب ملتے ہیں اس بریک کے بعد ملتے ہیں 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 تو ہوا کچھ یوں کہ جب سگنل پر گاڑی رکینا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی بائیک پر اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہی تھی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں خاص بات کیا ہے بچے اور والدیاں اس طرح کے منظر تو ہم ہمیشہ دیکھنا ہے لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ بائیک وہ بچی چلا رہی تھی اور اس کے والد صاحب اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا کہ اٹلیسٹ پاکستان میں بھی اب خواتین با اختیار اور خود مختار ہو رہی ہیں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لڑکیوں کا سائیکل چلانا یا پر بائیک چلانا بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن اب بھی یہ چیز نارملائز ہونا شروع ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں اس چیز کو نارمل کرنے میں سابق حکومت پنجاب کی ومن آن ویل پروجیکٹ کا بہت اہم کردار بھی ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کے تحت موٹر سائیکل ڈسٹریبیوٹ کی گئی تھی اور اس کے علاوہ خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی مفت تربیت بھی فرام کی گئی تھی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ومن آن ویل کی تعداد بڑھتی ہی جاری ہے لیکن ابھی بھی جب کوئی خاتون بائیک لے کر سڑک پر نکلتی ہے اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے بہت سارے تانے بھی کسے جاتے ہیں بہت ساری آوازیں کسی جاتی ہیں حالانکہ خواتین کو ہمیں ایک سپیس دینی چاہیے تاکہ دوسرے ملکوں کی طرح پاکستانی خواتین میں بھی وہ جو خودمختاری ہے وہ جو سیکھ سکے اس چیز کو اور خواتین کا بائیک چلانا موشنے میں کس طرح دیکھا جاتا ہے بائیک چلانے والے خواتین کو روڈ پر کن کن مسائل کا سامنا رہتا ہے خواتین کا بائیک چلانا با اختیاری اور خودمختاری کی جانب کتنا اہم قدم ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہوش نسیم ہے موٹر بائیکن ہے اور ان سے جانیں گے ایک تو ان کی جرنی کے بارے میں دوسرا کہ لوگوں کے جو روئیے ہیں وہ بدلے ہیں یہ ابھی بھی اسی طرح کیا ہے مہوش آپ کو ویلکم کہتی ہو جاگو لاہور میں کیسی آپ اللہ کا شکہ تھی مہوش ویمنز آن ویل ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ تعداد بڑھ دی جا رہی ہے لڑکیاں خاتون ساری جو ہے سائیڈ پر آ رہی ہیں چھوٹی بچوں کو بھی آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بائیک چلا رہی ہیں سائیکل چلا رہی ہیں خودمختار ہو رہی ہیں میں تو کہوں گی لیکن روئیے جو لوگوں کے وہ بدلے ہیں یا بھی بھی ویسے ہیں صحیح کہہ رہی ہے آپ بہت زیادہ اب نظر آنے لگ گئے ہیں اور پچھلے ایک ڈیر سال سے تو بہت زیادہ نظر آنے لگی ہیں لیکن روئیے ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل نہیں بدلے بدلے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے وہ لوگ ہیں ابھی بھی جو تانے کستے آوازیں لگاتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں کہ جب میں نے نیا نیا بائیک چلانا شروع کیا اور میں ایک سگنل پر کھڑی بھی تھی اور مجھے سوڑا درتی تھی ابھی کہ میں ادھر ادھر نہ کسی کو مار دوں تو سگنل پر کھڑی ہوں اور سگنل کے سائٹ پر گرین بیل کے بلکل ساتھ تھی اور وہاں پر جو یہ لڑکے گاڑی وغیرہ کے شیشے ساف کرتے ہیں وہ کھڑا تھا اور میں نے تو دھیان نہیں دیا جیسی سگنل کھلا اور اس نے وہ سرف والا سپری میری آنکھوں میں کھڑ دیا اور وہ جسٹ اس کے لیے ایک شرارت تھی مگر میں گھبرا گئی میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی اب سگنل کھل گیا تھا بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سمبھالا اور یہ میں شروع کا اپنا ایکسپیرینس پر تاری ہوں اور سائٹ پر کھڑا ہوں کہ لٹریلی میں رو پڑی کہ مجھے لگا کہ لوگ کس حد تک تنگ کر سکتے ہیں کسی کو تو وہ بڑا باد ایکسپیرینس تھا اور مطلب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے حالانکہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جو خود اتنی سٹرگل کر لیا تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم رسپیکٹ دیں کہ اولٹا وہ صرف ایک شرارت کے طور پر اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا تو یہ ایک واقع ہے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں لوگ چلتے چلتے پاس سے گزرتے ہیں آواز لگا دیتے ہیں کچھ بول دیتے ہیں جت سے دل برا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں بہت سارے لوگ اپریشیئیٹ بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ خواتین کو جب میں کبھی دیکھوں کیونکہ وہ گاڑی پہ یا بائک پہ پیچھے اپنے ہزبین وغیرے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ مجھے تھمز اپ کر کے جا رہی ہوتی ہیں یا مجھے اچھا فیل ہو رہا تو ان کے دیکھنے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش ہو رہی ہیں اور بہت سارے آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف آدمی عراس ہی کریں وہ کرتے ہیں لیکن آدمی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں جگہ بھی دے دیتے ہیں اپنے پیٹرول پم پر جائیں تو آپ کو آگے کر دیتے ہیں کہ آپ پہلے جو ہے وہ کروا لے تو ہر طرح کا ہے لیکن پھر بھی اب میں کافی عرصے سے آپ کو بتا ہے میں سائیکلنگ کرتی تھی لیکن ابھی بائک چلاتے ہوئے مجھے چار پانچ مہینے ہوئے ہیں اچھا زیادہ عرصے سے میں نہیں چلا رہی چلانی تو آتی تھی مگر بس use up کرنا لگی ہوں کیونکہ ہمیشہ سے ایسے ایسے ہی سوچتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو کیسے لگے گا میں جا ہوں گی تو آفیس والے کیا سوچے گے لیکن اب جب سے میں نہیں بائک سے پہلے سائیکل تو آپ چلاتے تھے سائیکلنگ تو میں اپنے شوق کے لئے چلاتی تھی لیکن بائک تو میں اپنی جو روٹین ہے اس کے لئے use کرتی ہوں آفیس جاتی ہوں اپنی فرینڈز کے گھر جاتی ہوں اپنی مادر کے گھر جاتی ہوں اب تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے ایسے انڈیپینڈنٹ فیل ہوتا ہے اب مجھے کسی کا لئے انتظار نہیں کرنا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ہزبین آئیں گے بھائی آئے گا چھوڑ کے آئے گا یا مجھے کیاب مانگوانی ہے کیاب کی اتنی حسل تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جو گھر والے یا موشہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا انہیں سوچنا چاہیے کہ بس پہ کیاب پہ اورٹو پہ جو ہم روز ایک نئے آدمی کے ساتھ جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بحث ہو رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی جوہاں پاس ایک چیز ہو اور اس پہ ہم انڈیپینڈنٹلی جائیں اور ہمیں کسی کے مہتاجی نہ ہو مگر یہ بات سمجھنے میں ہمارے موشہ کو بڑا ٹائم لگ رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ہم چینج ہو رہی ہیں ہمارے office بھی آپ بائک پہ آئیں گے جی میں بائک پہ آئیں گے یہ ختم ہوگا اس کے بعد دوسرا ابھی آپ بائک پہ ہر جگر جاتی ہیں آپ بائک پہ جاتی ہیں جی میں بائک پہ جاتی ہیں مجھے بہت فرق پڑے آپ کو پتہ ہے جس طرح سے پیٹرول پائیسز ہو گئی تھی اور ایک دم سے سب کچھ مسئلہ ہو گیا تو ایک جو جواب کرنے والا بندہ وہ اردنگ جو ہے اس نے اپنے گھر بھی چلا سب کچھ کرنا ہے تو بہت زیادہ بڑھ گیا تا وہ خرچہ تو جب سے اب میں نے بائک سٹارٹ کیے تو میرے لئے وہ اور اچھا بھی لگتا ہے مجھے تو بہت دوسرا مجھے محوش یہ بتایا کہ شادی کے بعد آپ نے بائک چلانے شروع کی چار پانچ مہینے ہوئے بائک تو میں نے بھی چلانے شوئے سائیکلنگ میں پہلے سے پہلے سے تو وہ پھر سو سرال والوں کی طرف سے نہیں بلکہ جب میں نے یہ کہا کہ مجھے بائک اس لئے لینی ہے کہ مجھے اس کو اپنے ڈیلی روٹین میں تو میرے husband اور میرے father-in-law بہت زیادہ سپورٹف تھے اور اور فادر-in-law تو بلکہ اتنا خوش تھے کہ وہ مطلب انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس معاملے میں اور جب بائک آئی تو وہ اتنے زیادہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا مجھے بلکل ایسا نہیں لگا کہ کچھ برا لگاؤ لیکن کیونکہ فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے اس ساری چیزوں میں لوگ تو باہر آپ کو تنگ کری رہے ہیں لیکن آپ کی فیملی اگر آپ کو سپورٹ کرتی تو یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہے لیکن اگر فیملی سپورٹ نہ کرتی تو پھر آپ کے لئے چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں تو فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے اور الحمدلاللہ مجھے شادی سے پہلے بھی سائکلنگ کے لئے آپ کی فیملی سپورٹ شادی سے پہلے بھی میرے فادر بہت سپورٹ اب میں سائکلنگ ہوگی اور پہلے بھی کرتی تھی تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا میرے فادر بلکہ ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہوتے زندگی میں انسان کے ساتھ کبھی بھی کیسے بھی وقت آسکتا ہے تو کونفیڈنس بہت ضروری ہے اور پیرنٹس ہی یہ کونفیڈنس دیتے ہیں آج کل کے پیرنٹس بلکہ اس طرح ہو گیا جیسے باب بتا رہی ہیں کہ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا کہ اس کے فادر ساتھ بیٹھے تو یہ بہت ضروری ہے آگے جا کے لڑکیوں کے لئے کہ ان کے اندر یہ کونفیڈنس ہو بلکہ میری فیملی کی بہت ساری خواتین جو اب مجھے دیکھ کے کہتی ہیں کہ ہم نے بھی ایسے بائک لینی ہے ہم نے بھی چلانی ہے ہم بھی انڈپینڈنس ہو جائیں گے لیکن وہ پھر بھی درتی ہیں کیونکہ وہ شروع سے ان کے اندر وہ کونفیڈنس نہیں آیا لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کوئی لیٹ نہیں ہے تھوڑی سی کوشش کریں گی تو ہو جائے گا کیونکہ جب پہلے میں نے بائک چلانے کی حالا کہ میں سائیکلنگ کرتی تھی لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ در لگ رہے میں نہیں سنبھال سکوں گی پہلا ایک ہفتہ تو میں کنفیوز تھی کافی کہ مجھے لگتا تھا میں اتنے ٹرافک میں تیز نہیں چلا سکتی لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ اس طرح بھی تنگ کرتے ہیں کہ جان کے زور سے گاڑی گزاریں گے جان کے زور سے بائک گزاریں گے کہ میں در ہوں اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں لوگ لیکن اس طرح اس طرح ہمیں ہوتی جا رہی ہوں اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ بدل جائے لیکن یہ بات ہے کہ بدل رہا ہے 70% تو میرے خیال سے ہمارا معاشرہ بدل گیا ہے وہ ایکسپٹنس آگی ہے کہ اچھا اگر خاتون ہمیں سڑک پر نظر آرہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا ہے بلکل اس کو اپنے برابر سمجھنا ہے کافی اب تک چیزیں بدلنی ہیں لیکن ابھی بھی جو خواتین ہیں مطلب میں اپنی اگر سٹوری سنا ہوں تو میری بھی گھر والے گیتے تھے تم بھی جب یونیورسٹی جاتی تو تو سکوٹی لے لو تب نئی نئی سکوٹی آئی تھی میرے میں ابھی بھی وہ کانفیدنس نہیں ہے کہ اچھا میں بات چلا سکتی ہوں وہ جب تک ہی نہیں ہوتا کہ جب تک آپ نہیں چلا رہے ہوتے جب آپ چلانے لگیں گے تو وہ خود ہی آ جاتا ہے وہ کانفیدنس کس طرح بیل کرنا ہے مطلب جو لڑکیں چاہتی ہیں کہ ہم لوگ انڈپینڈنٹ ہو جائے ہمیں کسی کا ویڈ نہ کرنا پڑے گھر میں آئیں گے تو ہمیں چھوڑ کے آئیں گے ایک تو سب سے پہلے میں بتاؤں اس چیز میں گھر والوں کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور سیکنڈلی ہے کہ بس اپنے آپ کو ready کرنا ہے کہ ایک چیز ہم نے کرنا ہے تو بس کرنا ہے آہستہ آہستہ جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کانفیدنس کود ہی آنے لگتا ہے کیونکہ میں بتا رہی ہوں کہ even کہ میں سائیکلنگ کرتی تھی اور میں روڈ پہ سائیکلنگ کرتی ہوں میں تو اتنا زیادہ اس کے باوجود میں در رہی تھی کہ میں سے نہیں سمجھلے گی شاید کیونکہ ٹرافک تیز ہوتا ہے لیکن وہ صرف ایک ہفتے کا جب تک کہ میں مین روڈ پہ نہیں آئی تھی مین روڈ پہ آئی تو دو دن کے اندر وہ کانفیڈنس آگیا تھا کیونکہ وہ صرف در ہی ہوتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے جب تک آپ کام کر نہیں لیتے جب آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں تو پھر وہ ڈر نکل جاتا ہے اور اب تو بھاشا اللہ چوٹی چوٹی بچیاں جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بڑا confidently چلا رہی ہوتی ہیں دیکھیں ماشرنا بہت خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ ہماری لڑکیوں میں سے یہ چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ڈرنا ہے اس چیز پہ اور جب اس طرح سے اتنا کامن ہو جائے گا اور لڑکیوں میں confidence ہوگا تو پھر جو یہ harassment والے کیسے ہیں یا جو لوگ آوازیں لگا رہے ہیں یہ بھی کم ہو جائیں گی لوگ کہاں تک کریں گے ابھی بھی یہ جو تھوڑی سی چیزیں ہیں پیرنٹس کے دماغ میں کئی نہ کئی آ جاتیں ہیں کہ باہر نکلیں گے لڑکیاں تو لوگ حراس کریں گے لوگ پچھے سے آوازیں کسیں گے تو ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ جاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہے انڈیپینڈنٹلی باہر نہیں جانا تو جب تک کہ ہم نہیں باہر نکلیں گے کیونکہ اب ایسا ہو چکا ہے حالات ایسے ہیں کہ ہر ایک کو باہر نکلنا ہے اب لڑکیوں نے باہر نکلنا ہی ہے ویسے بھی پتھائی کے لئے بھی نکلنا ہوتا ہے جب بھی اب ایک ضروری چیز بن گئی ہے تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کی طرف سے کونفیڈنس بہت ضروری ہے اور میں بتاؤں میرے خیال میں ایٹی پرشنٹ آپ کا کونفیڈنس آپ کے پیرنٹس یا آپ کے گھر والے آپ کو دے رہے ہوتے تو پھر آپ کے لئے چیزیں بہت نارمل ہو جاتی ہیں باقی بھار والے تو ہمیشہ سے اچھے برے سب طرح آپ کو ہر قسم کے لوگ ملے گے لیکن میں ایسا کوئی واقعہ آپ پیش آیا ہو کہ آپ جا رہی ہوں اور رادے راستے میں آپ کی بائی خراب ہو گئے ابھی تک تو الحمدللہ اور میں ایسا تو نہیں آیا واقعہ مگر ایک دفعہ وہ میرا مرر ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو اس کے لئے مجھے تھوڑا سا پھٹنا پڑا مجھے ہوا سمجھ نہیں آرہی تھی کہاں سے لگواؤں کیونکہ مجھے عادت تھی کہ مرر میں دیکھ کے چلانے دونوں مرر میں تو اس کے لئے میں نے کافی مشکل سے دونڈا ایک شاپ دونڈی وہ مجھے رستے نہیں پتا تھے وہ کافی احسل ہوئی کہ چار پانچ گھنٹے کافی دیر دونڈتی رہی مشکل لگا لیکن پھر اس کے بعد جب میں نے اس کو دونڈ لیا ہو گیا تو مجھے بڑا اچھا لگا مجھے لگا کہ اس اس بات کے لئے تو مجھے انتظار نہیں کرنا یہ تو میں خود بھی کر سکتی تھی اس سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ میں کتی پریشان ہو رہی ہوں اور کدر پھیر رہی ہوں جو میں نے کر لیا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اس کام کے لئے بھی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو بائک کی جو مینٹیننس ہوتی ہے اس کچھ ایک جا کے مکانک کپلے بھی خود کراتی ہے ہاں جو میں نے خود دھونڈی بھی اور میں خود کراتی ہوں وہ ہزبنٹ پر نہیں چھوڑا ہوا میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا سارا کچھ خود ہی کرتی ہے اور اب تو جب سے بلکہ میں نے اپنی بائک لئے تو اب تو کبھی میں نے اپنی امہ کے گھر بھی جانا ہوتا تو وہ جو کبھی مجھے لے جاتے گاڑی پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو خود ہی ہوا اب خود ہی ہوا جب مجھے کوئی کام ہوتا ہے تو میں خود ہی وہاں ہوتی ہوں اس کے لئے بھی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ بچوں کو پیکنڈ ڈراب بھی کرنا بچوں کو پیکنڈ ڈراب تو کبھی کبھی میں چھوٹے کو اس صبح سکول ڈراب کرتی کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے امہاں تو ایسا ہوتا ہے کبھی سنڈے کو کہیں ان کو لے کہ وہ کہتے ہیں چلو ہم دونوں کہیں چلو اس کو لگتا ہے کہ بایک پہ میں امہاں کے ساتھ جاؤں تو وہ بڑا اچھا فیل کرتا اس بات کو تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بایک پہ کئی سہر کرنے کلتے ہیں بچے بھی سکونجوئے کرتے ہیں میرے تو لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا کیارفل ہو کے چلانا پڑتا ہے گرلز کے لئے کیونکہ اکتو لوگ جان کے بھی تھوڑا تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ ہم تھوڑی نازوک دل کی بھی ہوتے ہیں کیونکہ ویسے تو یہ ہے کہ جب تک آپ چلا رہے ہیں آئیڈیا ہوتا جاتا ہے ابھی مجھے بھی چار پانچ مہینے لیکن الحمدلاللہ نہ کئی ایسا برا واقع ہوا کہ کچھ ایسا ہوا مطلب ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے مار دیا ہو یا کئی تکر ہو گئی ہو ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن پھر بھی میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ لوگ کافی زیادہ آپ یہ ہرکت کرتے ہیں زور سے ہونڈ بھی جا کے گزر گئے زور سے چیخ مار دی لڑکے سپیشلی جو ہوتے ہیں اٹھارہ سے چوبیس سال والے لڑکے یہ ایسا کرتے ہوتے ہیں پاس سے گزریں گے زور سے چیخ ماریں گے شروع شروع میں تو میں اکتم ڈر جاتی تھی مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں نے بائی کیسے سنبھال نہیں ہے کیونکہ جب چیخ ماری ہے کسی نے پیچھے سے میرے آکے اور مجھے لگا کہ کیا ہو گیا لیکن سنبھالنا ہے لیکن یہ جو چیز ہے کہ یہ بچے تانگ کر رہے ہیں یا کچھ مجھے لگتے اس میں ہمارا معاشرہ پیرنٹھ گھر والے ہمیں اپنے لڑکوں کو جب وہ گروئنگ ایج میں ان کو یہ سکھانا ہے کہ ہمیں کس طرح سے عورتی رسپیکٹ کرنی ہے even کہ جب وہ باہر ڈکل رہی ہے تو بھی مجھے لگتے ہمارے معاشرے میں اس طرح سے عورتوں کو سمجھا جاتا ہے جو باہر ڈکل رہی ہے کہ وہ ان کو چھیڑنا ہمارا ہاں ہے ہم نے ان کے اوپر آباز لگانی ہے اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا یہ سب چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے کہ ہمیں عورت کو رسپیکٹ دینی ہے اگر وہ باہر نکل رہی ہے تو شاید وہ زیادہ رسپیکٹ چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کے لئے سٹرگل کر رہی ہے تو یہ ایستا ایستا یہ چیزیں ٹھیک ہوگی اور مجھے لگتا آپ کافیت تک ٹھیک ہو رہی ہیں تو آپ بھی خیال رہی ہیں؟ وہ بھار ہی ہوتا ہے سر پہ لیکن میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں میں تو ایوان گلافز بہتا ہوں جب چلانا سیکھ رہی تھی جب چلانا سیکھ رہی تھی کسی نے تو سکھایا ہوگا گاائیڈ لائنز نہیں ہوں تو تب کیا بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ لازمی آپ نے کرنی ہے پریکٹس کے دوران بھی ہیں جب چلانا شروع کر دیں میں نے اپنے ہزمنٹ سے ہی سیکھی تھی اور وہ بیڑے سٹرکن ہے ٹھیک ہے اب مجھے کوئی بھی مجھے پوچھتا ہے تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ میرا جو استاد ہے وہ بہت سختا تو مجھے انڈکیٹرز کا ہیل میٹ کا ساری چیزوں کا کہ ادھر دیکھنے پہلے رکھنے وہ اچھے سے انہوں نے میرے دماغ میں ڈالایا کہ میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہوں اور رکھنا بھی چاہیے اپنی ہی سیفٹی ہے ہماری اور اب جب میں بائک نہیں چلاتی تھی سائیکل نہیں چلاتی تھی تو گاڑی میں اپنے ہزبین کے ساتھ بیٹھ کے وہ کوئی ادھر سے گزر ہے کوئی ادھر سے گزر ہے تو غصہ کرنا شروع کر دیتا تو میں ان کو کہتی تھی کیا ہو گیا چھوڑیں تو اب جب کوئی میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں لوگ بس اشارہ بند ہے پھر بھی وہ گزر رہے ہیں دوسرے کے لئے کتنا ڈینجرس ہے یہ چیزیں اب ریالائز ہوئی ہیں جبکہ میں خود ڈرائیو اس طرح سے کرنے لگا لیکن پھر بھی ان چیزوں پہ بھی ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیگنل کو کس طرح یوز کرنا ہے تاکہ لوگوں کے نقصان نہ ہو لیکن بس آپ کو پتا ہے ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ لوگ بس کیر نہیں کرتے سپیشلی موٹر بائکر جو ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر کیر کرنی چاہیے جب وہ سڑکوں پر نکلیں دوسرا مہوش سائکلنگ میں تو آپ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے تھی چیپیننسپ میں بھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا موٹر بائک کی اگر ہوتی ہے تو آپ کریں گی پارٹیسپیٹ کیا ہاں کروں گی انشاءاللہ لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں اور میرا میں نے سنا بھی نہیں ابھی تک تو لیکن انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پتا ہے ابھی جب تک میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسپیرینس کر رہی تھی کہ تھوڑا سا مجھے تجربہ ہو جائے پھر تو انشاءاللہ کچھ ایسا ایونٹ آئے گا تو ضرور کروں گی چالیں بیسٹ اف لکھ مہوش اور تینکیو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آج ہمارے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کہ ہمارے ساتھ جناب مہوش نسی موجود تھی موٹر بائیکر ہیں اور سائکلسٹ بھی ہیں تینکیو سو مچ ونس اگین مہوش اور ان سے آپ کی ہم نے ملاقات کرائی ہے کہ جناب کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب خاتون اگر ایک بائیک چلا رہی ہوتی ہے یا سائکل چلا رہی ہوتی ہے تو باہر نکلتی ہے سڑک پر نکلتی ہے تو کس طرح کے روئیے انہیں دیکھنے پڑتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس پر کے بار ویلکم بیک ٹو جاگل ہار جناب اب کچھ بات ہو جارا ہے محکمہ تعلیم اور اس سے جڑے مسائل کے حوالے سے تو شعبہ تعلیم میں ایک جانب سرکار سکولوں اور کالجز میں اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے اور تو دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہاتھوں میں ڈگریان تھامے نوکری کے متلاشی ہیں لیکن اب نوجوان نسل میں پائی جانے والی مایوسی کے خاتمے کے لیے پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ایک خوش خبری سنائی گئی ہے اور محکمہ تعلیم پنجاب کے جانب سے پنجاب میں سولہ ہزار ایڈوکیٹرز کی فوری بھرتی کا اعلان بھی کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس کی ٹویٹ کے مطابق پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سکول کی ضروریات کو پورا کرنے اور بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے پورے صوبے میں سولہ ہزار نئی ایڈوکیٹرز کو بھرتی کرنے کا یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کھلین این گرین پاکستان موہن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے حکومت نے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایک ملین پودے لگانے کا حدف دے دیا ہے سکول سربراہان اور اساتذہ بچوں کے ساتھ مل کر کم از کم تین پودے ضرور لگائیں گے تو ان دونوں معاملات پر بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز ہے آتف پرویز آتف آپ کو welcome کے تین جاغ لاہور میں کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک تھا آتف یہ جو نئی بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے پہلے بھی اس طرح کے اعلانات ہم لوگ بہت سنتے تھے لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یا اس پر implementation کتنا ہوگا لیکن اب چیزیں کچھ اس طرح ہیں کہ یہ election year ہے جو بھی گولد موجود ہے اس نے election کا سوچ کر اعلانات کرنا ہے اور یہ سولہ ہزار برتیاں جو ہیں اس کا اعلان بزدار حکومت میں ہوا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ آخری تین چار مہینے میں کام نہیں ہوا اور سیاسی ادم استحقام کی وجہ سے جو چیزیں قانونی تھی نوک پلک ان کی درست کرنی تھی ان کو اس طریقے سے توجہ نہ دی جا سکی اور ابتدائی طور پر کہا گیا تھا تیس سے بتیس ہزار کے قریب تیچر بھرتی کیا جائیں گے لیکن پہلے مہرلے میں سولہ ہزار ہوں گے پھر یہ چیز تیگ کرنی تھی کہ ان کی بھرتی کا طریقہ کیا ہوگا اب گزشتہ روز جو ہے وزر تعلیم سکول مراد راس کی جانب سے ایک آگیا کہ سولہ ہزار تیچر بھرتی کیا جانب ہے اور اس کی بھرتی کے لیے فائل پر دستخط کر دیا گئے ہیں اور جو آگے پروسس ہے وہ کبینہ تک جائے گا تو جیسے بزدار حکومت ختم ہوئی تو نونلی کی گورنمنٹ آئی ان کی جانب سے بھی یہی اعلان کیا گیا کہ یہ سولہ ہزار تیچر بھرتی کیا جائیں گے اور اس کا طریقہ کارج ہوگا وہ پی پی ایسی کے تھرو ہوگا یعنی کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اس کا اشتہار دے گا پھر اشتہار کے بعد درخواست میں طلب کی جائیں گی اور جو درخواستوں کے بعد تیسٹ ہوں گے تیسٹ میں جو پاس ہوگا ان کے انٹرویوز ہوں گے اور جو انٹرویو میں کلیر کریں گے ان کو ہتمی طور پر یہ نوکری دی جائے گی تو یہ طریقہ کا نونلیگ میں تھا اور اب پھر جو پی ٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے بھی پی پی ایسی کے تھرو ہی یہ بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب یہ کبینہ کے پاس جائے گا جہاں سے ہتمی منظوری ملے گی اس سے پہلے محکمہ کانون کے پاس بھی جائے گا اچھا اس کے اپر ان کی فائنڈنگ ہوں گی یا جو تجاویز وہ دیں گے یا کانون جو کہتا ہے وہ پھر کبینہ سے منظوری کے بعد بقاعدہ طور پر پر پھر محکمہ سکول ایجوکیشن پی پی ایسی کو یہ درخواست کرے گا کہ آپ یہ ایڈورٹائز کریں اور ان سیٹوں کے اگے وہ بھرتیاں یہ تیس کیے جائیں کتنا پروسس میں کتنا ٹائم لاتھا ہے اگر پنجاب پبلک سروس کمیشن کا طریقہ کار کو دیکھیں تو اس جتنا میکنیچوٹ ہے نوکریوں کا اس کے لیے ان کو بھی بہت زیادہ عملے کی ضرورت ہوگی اور یہ پروسس جو ہے اس کو تیز کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو پروسس ہے وہ خاصا لیندھی اور سلو ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے محکمہ خاص طور پر پچھلے دور میں جب بزار حکومت تھی اس وقت ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بڑا شکوا کیا جاتا تھا گلا کیا جاتا تھا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ جو بھرتیاں ہیں وہ سلو کر رہا ہے انہوں نے جو بھرتیاں کرنی تھی وہ ڈھائی ہزار کے قریب تھی تو ڈھائی ہزار کے قریب جو بھرتیاں تھی ان کو کرنے کے لیے سال سے دو سال کا جو مدت لگ گئی تھی گئی سے سٹارٹ کریں گے آتف آپ ہمارے ساتھی موجود رہی گا ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سبائی وزیر سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر مراد راس ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بتائیے گا سولہ ہزار بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے کب سے اس کا پروسس شروع ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابھی تو سمری چلا دی ہے میں نے انشاءاللہ سی ایم سے میری پہلی بات ہو گئی سو چوالی صاحب سے یہ میرے خالق سے بیدن دنیکس فیو ڈیز یہ اپروف ہو جائے گی یہ پہلے بھی ہم نے چلائی تھی اگر آپ کو بتائیے کہ رجیم چینج کا پروسس سارا چلا تو اس میں یہ رک گیا تو انشاءاللہ صرف وہ نہیں ہم نے تو میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں جس میں میں بھی ٹویٹ کرنے لگا تھا ابھی پہلے خبر دے رہا ہوں میں آپ نے مجھے ٹویٹ کرتے کرتے پکڑ لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے گیارہ ہزار پلس جاب گریٹ 1 through 4 کی جو نون ٹیچنگ سارپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی سمری چلا دی ہے اچھا that's great ٹھیک ہے اس کے دکھیں آپ پرچونٹیز کریٹ کرے لوگوں کے لیے حالات بہت مشکل ہو چکے ہیں جو کہ یہ پچھے چار مہینے میں جو ان لوگوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے اس وقت میرے خواہد جو سب سے ضرورت ہے نمبر وان کے لوگوں کو امپلومنٹ دی جائے اور جو 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 سپیشلی یہ کوئی نئی کرییشن نہیں ہے یہ وہ جو جو کہ پہلے ہی ہماری جگہ پھل کرنے والی ہیں سو ہم یہ حکومت پہ بوجھ ہو گالا نہیں ڈالنے جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ نئی کریشن ہو رہی ہے یہ وہ جو جو کہ ہم پھل کر رہے ہیں تاکہ میکسم لوگوں کو اپورچنٹیز دل سکے اور دیپارٹمنٹ بھی ہے وہ اپنے فلی پٹینشل استعمال کر لیکن مجھے سر یہ بتائیے گا کتنے تیچرز کے میں ضرورت تھی اور جن کے بنا پر یہ مرحلہ وار بھرتیاں کی جا رہی ہے آپ نے بلکل ٹھیک کا تیچرز کی تو زارہ ضرورت ہے یہ صرف پرس پیز ہے انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہ تین فیزز میں آئیں گے اور تین فیزز میں اور یہ پڑے جلدی تین فیزز چلیں گے یہ ساتھا لمبے خلے نہیں ہے اور تین فیزز کے اندر ہم انشاءاللہ جتنی ضرورت ہے ہمیں تیچرز کے اندر ہی ساتھ ٹھیک ہے سر آتف بھی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں راک صاحب سلام علیکم آپ کی طرف سے تو اعلان کر دیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن یہ جو آگے کا پروسس ہے میک میں سکول ایڈوکیشن سے چیزیں نکل جاتی ہیں اور آگے جا کے رک جاتی ہیں تو اس طفعہ کیا آپ الگ کریں گے کہ آگے جا کے چیزیں نہ رکیں مجھے یہ بتا رہے جب میں تاڑے تین ساتھ یہاں تھا کوئی چیز آگے جا کے رکھی جو جو چیز ہم نے کی ہے آپ کو پتا ہے جتنے انیشیٹیف ہم نے لیے ایک بھی کہیں رکا نہیں ایک بھی کہیں واپس ہی کیا کہ ہم اپنا ہوم بک کر کے کرتے دیکھیں جب بھی آپ اپنا ہوم بک کیے بغیر کوئی انیشیٹیف اٹھائیں گے نا چونکہ آپ کو یاد دوسری حقوق پر کیا کرتے پائلٹ پر پائلٹ کر بھی جاتی پائلٹ فیل ہوتا ہے پائلٹ پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں پائلٹ بھی جب آپ نے کسی چیز کا کرنا تو سوک سمجھ کرنا سمجھ کرنا پائلٹ سمجھ پائلٹ انصاف آفٹرنون سکول آپ نے شروع کیے تھی اچھا انیشیٹیف تھا اور ہم نے دیکھا کہ جیسے داخلہ مہم شروع ہوئی تو تھوڑی سی کنفیجن چل رہی ہے تو آپ کا اچھا انیشیٹیف ہے اور اس کے بعد آپ مزید سکولوں کو بھی انصاف آفٹرنون سکولوں پر شفٹ کریں تو اس جو منصوبے کو آگے کیسے لے کے چلیں گے آسف اگر تمہیں آپ کو یہ بتاؤ کہ جتنے ہم نے انیشیٹیف چار مہینے میں حالان کہ منسل بھی کوئی نہیں تھا پھر بھی پوری کوشش کی ختم کیا جائے برباد دیپارٹمنٹ چار مہینے میں رکھی چاہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پچھلے انیشیٹیف سکر ہو جائے کوئی میں نے اپنے لئے تو نہیں کیا میں تو لوگوں کی کیا 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 تاکہ لوگوں کیلئے کیا پیدا ہو میری کوشش آفٹرنون سکول ہے پر ہمارے دیفرن پروگرام ہم نے شروع کیا اور کرنے سب انہوں نے بند کر بار کیا اب آپ دوبارہ سے شروع کرنا پڑھ نہیں ان کے لئے صرف ہمیں دوبارہ سے لوگ ہائر کرنے پڑھے انہوں نے ہائر تک ساری فارغ کر جو لوگ کام کر رہے تا ان پروژک پر ان کو بھی فارغ کر دیا اس لئے صرف اور ان کے لوگ رکھ لیے جائے یہ لوگ دشمنی کر دے آکے اس ملک کے ساتھ اس لئے اب دوبارہ سے میریٹ پہ ہم لوگ کو رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ دن 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 پہلے 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 پنجاب نے بھی الان کیا تھا اور آپ کے حوالہ بھی دیا تھا کہ ٹیچروں کی خبریں آج ہی بتا دوں آپ پہلے سر ہم چاہ رہے ہیں خوشخبریاں آج دیکھ دوسرے دن یا ہر روز خوشخبری دے رہا ہوں اور دیکھنا انشاءاللہ دیکھنا ہم کتنی انگریز کرسکے دوسرے مہم کا آغاز کیا گیا حدف دیا گیا تو اس سوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا دیکھیں یہ ابھی میں کانفرنس بلا رہا ہوں جو ہمارے heads ہیں ڈسٹرکٹ کے ان کے تار اور ان کو یہ رسپونسیبیلٹی دی جائے گی پلس ہم نے ایک بڑی زبرتہ سنابی ہے یہ بھی آپ کو پہلی دعا فتان لگا بڑی خوبصورت ہم نے گرین بک انوارمنٹ پہ کلاس 7 میں پڑھائی جائے گی وہ ہم لانچ کرنے جا رہے تاکہ بچوں کو پتا لگے کہ کتنا ضروری انوارمنٹ کیونکہ ہم نے آج تک بھی اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا سو اس کے آپ دیکھیں میرے سے چیزیں نکلوائی جائے ہیں میں آپ نہیں بتانے نہیں تینکیو سو مچ سر کہ آپ یہ خوش خبریاں ہمیں ہم تک پہنچ آئی ہیں اور ہمارے پلیٹ فارم کے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور یہ نیوز تھی تینکیو سو مچ سر آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے اور آپ نے ہم سے بات کی ہے ڈاکٹر مراد راس صوبائی وزیر سکول ایجوکیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں تو دو خوش خبریاں سنا گئے ہیں ہمیں آدھر جو چیزیں جو اچھی ہیں ان پر عمل درامت بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ سولہ ہزار تیچرز ہیں یہ بے روزگاروں کے لئے خاص طور پر پڑے لکھے نوجوان جو ان کے لئے اچھی خبر ہے ہم نے دیکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ سولہ ہزار تیچرز کی جب ایڈورٹائزر ہوگی ایڈورٹائزمنٹ جانی ہے تو لاکھوں اس کے لئے درخواستہ بھی حصول ہوں گی تو یہ پروسس بھی اس کو سپیڈی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ جو درجہ چہارم ہے ان کی بھی سکولوں میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکولوں میں جا کر درجہ چہارم سے صفائی کا بھی کام لیا جاتا ہے ان کو چوکی دار بھی کھڑا کیا جاتا ہے کیونکہ سکولوں میں عملہ کم ہے تو اگر یہ گیارہ ہزار مزید جو درجہ چہارم گریڈ ایک سے چار جو ہے یہ بھی آجاتا ہے تو سکولوں کی کارکردگی اس سے بہتر ہوگی اور بہتر ہوگی تو یہ اینیشیٹیب تو اچھے ہیں اب حکومت کا اس پر یہ ہونا چاہیے کہ ان کو فوری طور پر امڈی جامہ بھی سپیڈی کتنا کام ہوتا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کتنے ساتھ زاجن کی بھرتیاں میں چاہیے مرحلہ بار یہ چیزیں چل رہی ہیں اگر دیکھا جائے جو سکول ایڈیوکیشن کے اپنے اداد و شمار ہیں اس کے مطابق ایک لاکھ ٹیچر جو ہیں وہ اس وقت محکمہ سکول ایڈیوکیشن کو ضرورت ہے ساڑھے چار لاکھے قریب جو منظور شدہ سیتے ہیں اور ان میں سے تین لاکھ اس وقت جو فیلڈ ہیں یعنی کہ تین لاکھ ٹیچر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تدریس کے فرائز انجام دے رہے ہیں تو ایک لاکھ ٹیچر جو ہیں اس وقت ان کی ضرورت ہے اور اگر یہ نئے ٹیچر آ جاتے ہیں تو پھر بھی بڑی تعداد میں ٹیچر کی ضرورت ہوگی کیونکہ مرحلہ بار ٹیچر جیسے جیسے آ بھی رہے ہیں تو اتنے ہی ریٹائر بھی ہوتے جا رہے ہیں تو سسٹم سے نکلتے بھی جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی تعداد میں ٹیچر کی بھرتی کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ درجہ چہارم ان کی بھی بھرتی کی ضرورت ہے تو جب تک یہ دونوں سٹاف موجود نہیں ہوں گے تو بچوں کی کارکردگی اور سکول کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی ایک لاکھ ٹیچر کام ہیں تو جو موجود ٹیچر ہیں اس وقت ان کے پر بہت زیادہ ہے ایک کلاس میں پچاس پہا ساٹھ ساٹھ بچے جو ہیں وہ بھی ایک ٹیچر کو پڑھانے پڑے ہیں تو وہ اس طریقے سے توجہ نہیں دے پاتا کیونکہ جب تک چالیس یا انتالیس اس سرینج میں ہونے چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے ہر سٹوڈنٹ پر توجہ دے چکے لیکن یہاں پر ساٹھ ستر بھی بچے ہیں ایک ٹیچر کے پاس اب وزیر تعلیم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم جو اعلانات پہلے کیے تھے اور مزید کچھ انیشیٹ اپ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اب جیسے انہوں نے گرین بک کا اعلان کیا خاص طور پر پاکستان اس طریقے سے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے شروع سے ہی بچوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ وہ محول کو صاف رکھیں اردگرد جو ہے وہ گاند نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ شجرکاری کی جائے شجرکاری ہونی چاہیے تاکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو سال میں گرمی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر بچوں کو شروع سے پڑھائی جائیں تو آگے جا کر اس کا امپیکٹ ہوگا اور وہ مصبت امپیکٹ ہوگا تو محکمہ سکول اجوکیشن کی اس میں خاصی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی انیشیٹیف کو آگے لے چلے کیونکہ بچوں کو شروع سے ہی اگر ان چیزوں کے حوالے سے سمجھ بوجھ ہو تو آگے جا کر اس کے نتائج اچھے ہی ہوتے ہیں بلکل ایسی ہے دوسرے سے آپ بات کرتے ہیں انساف نون پروگرام کی تو وہ start ہی نہیں ہوا تھا یہ start ہوا تھا اور درمیان میں رک گیا تھا پچھلے سال محکمہ سکول اجوکیشن نے 7000 سکولوں کو ان میں 2nd shift کا آغاز کیا تھا اور جو primary school سے ان کو elementary کر دیا تھا کہ وہاں پر 8یں جماعت دوسری shift میں لگے گی تو وہ پہلا سال تو ایک لاکھے قریب بچے انہوں نے انرول کیے لیکن جیسے یہ نیا تعلیمی سال ہوا اگست میں تو وہ teachers اور وہاں کا عملہ جن کو ابھی تنخواہ نہیں ملی تھی کچھ ایسے تھے تو وہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ منصوبہ آگے چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا اب اگست شروع ہو چکا ہے نیا assessment شروع ہو چکا ہے لیکن بہت سارے سکول ایسے ہیں ان سات ازار میں جہاں پر ابھی تک انرولمنٹ نہیں شروع ہوئی ان کلاسز کا آغاز نہیں ہوا تو اب وہ مزاری تعلیم کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بھی چلے گا اور اس مالی سال میں اس کو continue رکھا جائے گا اور جہاں تک بجٹ ڈاکومنٹ سے اس میں ارب مزید رکھا گیا تھا تاکہ جو الیمنٹری سکول ان کو میٹرک تک لے جایا جایا تو اب اس نئے منصوبے پر یہ جو دوسرا فیز ہے اس پر کتنا عمل درامت ہوتا ہے کیونکہ جب تک میکمہ سکول ایڈوکیشن ڈیسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹیز ان سکولوں کے سربحان کو پابند نہیں کرتی آپ نے فوری طور پر ایڈمیشن کرنے پھر ان کو کتابوں کی فرہامی ہے کہ جو مفت کتابیں وہ بھی فرہام کی جانی ہے اس میں بھی تھوڑا سا ڈیلے آرہا تھا لاسٹ ٹیم ہم نے دیکھا تھا کہ خبریں کچھ بردش کر رہی تھی چھٹی سے آٹھویں جماعت کتابیں تھی ان کی پرنٹنگ وہ لیٹ شروع ہوئی تھی تو ان کی پرنٹنگ کا کام مکمل بھی لیٹ ہوا تو اس کی وجہ سے کتابوں کی ڈسٹریبیوشن وہ وقت پر نہیں ہو سکی تو اگست تک یعنی جکم اگست تک یہ کتابوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام چلتا رہا اور ابھی بھی اکا دکا سکولوں سے یہ شکایات آتی ہیں کہ چھٹی ساتھویں آٹھویں کے جو بچے ہیں ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں کئی بچے ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں اردو کی بک نہیں ہیں کسی کے پاس سائنس کی بک نہیں ہیں لیکن دوسری طرح ٹیکس اوک بورڈ کہہ رہے ہیں کہ اکام کا کہنا کہ ہم کتابیں پی ایم آئیو کی ذریعے سے اس کی تقسیم جاری اور ان کا کہنا کہ ہم نے کتابیں پرنٹ کر کے سکول ایوکیشن کے حوالے کر دی ہیں پی ایم آئیو کے آگے زلوں میں دسٹریبیوٹ کرنا دوسرا ہمیں بتائیے کہ آتف دانش سکول کی بہت بات ہوتی تھی اور کوورٹ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سارے سکول کی طرح وہ بھی بند تھا لیکن ساؤت پنجاب میں اس کا بڑا چرچہ اور کام بھی کیا جا رہا تھا اب وہاں پر کیا صورتحال ہے اگر دانش سکولوں کی بات کی جائے تو جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس کے پر بھی خطرہ موجود تھا کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اپوزوشن میں جب پی ٹی آئی تھی تو اس منصوبے پر خاصی تنقید ہوتی تھی لیکن پھر اچھی بات کہ انہوں نے اس منصوبے کو آگے لے کر چلے اور جو ان کے اخراجات تھے ان سکولوں پر وہ بہت زیادہ تھے تو پھر وزیر تعلیم سکول مراد راس نہیں وہاں پر ڈے سکولر کا بھی آغاز کیا ہے پہلے صرف بورڈنگ جو ہوتی تھی وہاں پر جو بورڈنگ میں موجود تھے صرف وہ ہی پڑھ سکتے تھے تو ڈے سکولر بھی وہاں پر آئے اور ان کو بھی جب اور ان کے اخراجات وہ کام ہوئے تو اب یہ بھی سکول وہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ان کے سکولوں کے بچوں کے بھی نتائج اچھے آ رہے ہیں انفرسٹرکچر کیا ہے ہمارے جو گرمنٹ سکول ہیں ان کی بلڈنگز کا اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے سوچا چاہ رہے ہیں غور کیا جاتا ہے ہر سال اس انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے بجٹ تو رکھا جاتا ہے لیکن یہ بہت کام ہوتا ہے ابھی بھی جو سکول ایڈوکیشن کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں اس کے مطابق اچھتیس ہزار کلاسرومز نئے چاہیے ہیں اور ہر سال جو بچے اضافی آتے ہیں ان کے لیے مزید کلاسرومز کی ضرورت ہوتی ہیں تو جو نیا مالی سال آتا ہے اس میں ایک عرب رکھا جاتا ہے لیکن یہ ایک عرب کا منصوبہ نہیں ہے اس کے لیے بڑی فنڈنگ درکار ہے تاکہ ایک ساتھ کلاسروم بن سکیں لیکن حکومت کے اپنے معاملات ہیں وہ ایڈوکیشن کے لیے اتنا بجٹ رکھا نہیں جاتا اچھا یہ جتنا ضروری ہوتا ہے اس سال بھی جو بجٹ مانگا گیا تھا وہ پچاس عرب تھا لیکن ملا اس وقت میرا انداز ہے چالیس عرب کے قریب وہ سکول ایڈوکیشن کو ملا تھا پچھلے سال پینتیس تھا اس سال چالیس عرب ہے تو اتنا بجٹ نہیں ہے اس میں سے بھی بیس عرب وہ پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن اور جو پیما سکول ہیں ان کو چلا جاتا ہے تو بیس عرب اس سے باقی سکولوں کو لے کر چلنے وہاں پر ڈویلیمنٹ کرنی ہے بڑے فنڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ یہ کلاس ہوم بن سک اس کے ساتھ ساتھ جو خطرنا کمارتے ہیں وہاں پر ان کی تعمیر مرمت اور تعمیر نو کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی بڑی فنڈنگ ہے تو انفرسرکچر اس کی کمی ہے اور اس کے ساتھ 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 اگر فرنیچرز کی بات کی جائے تو فرنیچر جو ہے وہ بھی سکولوں میں بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لاہور یا بڑے شہروں میں بچے ان کے پاس کلاس ہوم ہے اور فرنیچر بھی ہے لیکن آپ مضافات میں چلے جائیں تو وہاں پر ابھی بھی بچے وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں اب یہ حکومت کی جانب سے ان کی پرارٹی ہونی چاہیے کہ وہ میکمہ سکول اجوکیشن کو کتنا فنڈ دیتے ہیں سکول اجوکیشن کی جانب سے تو آرے سال حکومت کو لگ دی رہتا ہے میکمہ خزانہ کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں اتنی فنڈن کی ضرورت ہے لیکن ملتا جو ہے وہ حکومت کو اپنے حساب کتاب سے سکول اجوکیشن کو دیا جاتا ہے تو اتنا ہی پر انفرسرکچر پر بھی خارچ ہوتا ہے اتنا ہی بچوں کی تعلیم پر خارچ ہوتا ہے دوسرا عطف یہ جو مزدور بچے ہیں ان کو بھی آفٹرنون کیلئے دیکھا گیا تھا کہ کلاس سٹارٹ کرنے کا سوچ جا رہا تھا تو اس پر بھی کام چل رہا تھا یا ہوا ہے اس پر انشیٹ او لیا گیا ہے یہ جو بھٹا مزدوروں کے بچے ہیں ان کو سکول میں لانے کا ایک منصوبہ نونلک کی دور میں شروع ہوا تھا پی ٹی اے کی دور میں رک گیا اب پھر دوبارہ اعلان ہوا تھا تو اس کو شروع کیا جائے گا وہ بچے سکولوں میں آئیں گے اور ان کو ساتھ ساتھ ایک ہزار روپیا مہانہ وزیفہ بھی دیا جائے گا تو یہ منصوبہ اعلان تو کیا گیا تھا لیکن ابھی اس منصوبے پر مزید جو ہے وہ اس کی نوک پلک درست کی جاری ہے تو تھوڑے دنوں میں یا ایک دو ماہ تک جو ہے اس منصوبے پر بھی حمل درامد ہوگا یا پھر وہ خبروں کی زینت بنے گا کہ اس منصوبے کو رک گیا ہے یا اس پر کام جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا جب تک محکمہ سکول اجوکیشن اس کو درست کرتا ہے اور فوری کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے کہ نیا سال شروع ہے یا کم اگست سے نیا سیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور بچے اگر سکولوں میں آتے ہیں تو ان کو کتابوں کی بھی ضرورت ہوگی تو اس منصوبے کو بھی فوری طور پر ہی شروع کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے Clean & Green مہم کے حالے سے بتائیے گا وہ بھی start کی گئی ہے کتنا حدف آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک مکمل ہو چکا ہوگا 1 ملین کا حدف تو دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ 1 ملین بھی نہ لگائیں لیکن جتنے پودے لگتے ہیں ان کو توجہ دی جائے پانی دیا جائے ان پودوں کا خیال رکھا جائے یہ بہتر ہونا چاہیے اب یہ کہا دیا گیا ہے کہ 1 ملین پودے وہ لگنے چاہیے اعلان تو بہت اچھا ہے لیکن اگر ہم ground realities کو دیکھیں کہ وہاں جا کر سکولوں میں اب چوہون فیصد سکول ایسے ہیں جہاں پر playgrounds نہیں ہیں یا grounds نہیں ہیں تو یہ پودے لگیں گے کہاں پر تو ایک تیچر یا دو بچوں کو یا ایک ہے تیچر اور اس کے ساتھ بچوں کو ایک تین پودے لگانا ضروری ہے تو ایک پودے لگائیں اور باقی سکول میں جتنی جگہ موجود ہوتی ہے تو یہ پودے اس طریقے سے لگ نہیں سکتے تو جتنے بھی پودے لگتے ہیں اچھا یہی ہے کہ ان کی دیکھ پال کی جائے تاکہ آنے والے وقت میں وہ پودے بڑے اور جو ہمارا مقصد ہے کہ وہ تو ہم لوگ پورا کر سکے جو نتائج اس کے آنے چاہیے یعنی کہ پودے بڑے اور اس کا محول پر اچھا اثر ہو نہ کہ یہ پودے لگائے جائیں اور ایک مہینے بعد وہ پودے ہی موجود نہ ہو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ district education authorities اور میکمہ سکول education تمام سکولوں کے سربراہان اور بچوں کو یہ پابند کریں کہ جو پودے لگائے جا رہے ہیں ان کی دیکھ بال کی جائے ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ نمائند اللہور نیوز آتف پرویز موجود تھے آتف بہت شکریہ ویڈکم بیک ٹو جاگلاہور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں کتابوں کے حوالے سے اور اس سے متعلق کچھ اچھی اچھی انفرمیشن آپ تک پہنچ جاتے ہیں اور آج جس کتاب کا تعرف وہ کروانے جا رہے ہیں جدید فارسی شائری پھر انہی کی طرف سلتے ہیں آج کا تعرف ان سے سنتے ہیں جی احمد صاحب بتائیے گا شکریہ منیبہ آج جو میرے پاس کتاب ہے وہ نون میم راشد کی جو صد سالہ تقریبات تھی اس موقع پہ اس کتاب کو تیار کیا گیا اور وہ کتاب ہے جدید فارسی شائری جدید فارسی شائری اور اس کا تخصص یہ ہے کہ نون میم راشد جو کہ اردو نظم کے بادشاہ ہیں ان کے جو غیر مدون اردو تراجم ہیں وہ اس کتاب میں شامل ہیں اس سے پہلے بھی ایک والیم آ چکا ہے اس میں بھی جدید لوگوں کی شائری تھی لیکن اس میں سے جو بچ گئی وہ اس کتاب میں موجود ہے اس کتاب کو جو ترتیب دیا ہے وہ فخر الحق نوری صاحب نے ترتیب دیا ہے تحقیق کی ہے ریسرچ کی ہے اور میں نے اس کو دیکھا بڑے شوک سے پڑھا اور بار بار اس میں چیزیں جو ہے وہ پڑھیں تو میرے علم میں بہت اضافہ ہوا اور آج اس کتاب کو منتخب کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو جو رنگ آرنگ عدب اور فلسفہ اور مختلف طرح کی پریکٹیکل جو کتابوں کے بارے میں بتاتے ہیں اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ بالکل اگر آپ جو ریمین گلو ٹو دی سکرین تو یہ جو شائری ہے جدید فارسی شائری اس سے پہلے ذرا سی بات قدیم شائری کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ دیو کھڑے ہیں قدیم شائری میں مولانا روم شیخ سادی حافظ شرازی اور ایک سے ایک آنی کے قصیدے ایک سے ایک بڑا آدمی اور یہ صرف اپنا ایران تک محدود یا ارض روم ترکی تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ ورڈ کلاس شعرات ہیں سادی کی حکایتیں انگولستان بہستان مولانا روم کی مسنوی بشنو ازنہ چو حکایت میک کند وز جدائی ہاش حکایت میک کند تو کیسی کیسی آلی شان شائری ہوئی اور پھر سب سے آخر پہ جس کا نام لیے بغیر بات بنتی نہیں ہے اور جس کو ایران نے اون کر لیا وہ ہے علامہ اقبال اقبال کی ایسی شائری فارسی کی آلی شان اگر کسی نے جاوید نامہ نہیں پڑھا از کجام ہی آئے دین آواز دوست تو اگر وہ نہیں پڑھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فارسی شائری کا صحیح لذت حاصل نہیں کی تو یہ نونمی مراشد کا ہم پر احسان یہ ہے کہ قدیم شائری تو زیموشان تھی ہی اور لگتا ہے کہ جیسے پرانے یونان میں آلی شان لوگ پیدا ہوئے سکرا تفلاتون ارستو تو لگتا ہے کہ وہ ستارہ بج گیا ہر چیز کے اپنی زندگی ہوتی ہے اس کے بعد پھر یونان میں اس طرح فلسفی نہیں پیدا ہوئے اس طرح لگ یہی رہا تھا کہ ایران میں اب وہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے جو حافظ شرازی جیسے لوگ ہیں جس کو لسان الغیب کہا جاتا ہے حافظ شرازی کا کیا اس نے خود کہا کہ بے قرآنے کے اندر سینہ داری نا دیدم خوش طرح شیرے تو حافظ بے قرآنے کے اندر سینہ داری اس نے یہ اپنے ہی بارے میں یہ تعلی ہے اپنے بارے میں کہا تو ان کا یہ جو بہترین کام ہے نونمیم راشد کا انہوں نے یہ کیا کہ بڑے لوگوں میں سے ہمیں بہترین جو شوارہ اکرام ہیں جو جدید فارسی شاعری لکھ رہے ہیں ان کو ہمارے سامنے یہ لے کیا اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا نوری صاحب نے پہلا حصہ جو ہے مقدمہ ہے پریفس ہے اس کا دوسرا ہے منظومات و تراجم اس میں جو فارسی مطن بھی ہے اور اردو کا ترجمہ بھی ہے لیکن یہ منصور ترجمہ ہے منظوم ترجمہ نہیں ہے اور تیسرا تنقیدی جائزہ ہے تنقیدی جائزہ بہت اچھا ہے نوری صاحب نے کیا ہوا ہے ایک میں آپ کو چھوٹا سا چھوٹی سی چیز سناتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا کتنی کارامت کتاب ہے کہتے ہیں کہ ہوشنگ ابتحاج بائی دب ہے یہ ہوشنگ ابتحاج پر سو فوت ہوئے ہیں ایران کے تو ہوشنگ ابتحاج سایہ یہ تخلص کرتے تھے نہیں ایسی شاعری کی ہے جو دلوں میں مر جانے والی نوجوان آرزوں کی اکاس ہے محمد زہری نے اپنے نظموں میں مختصر افثانے جیسی فضاء بنائی سہراب سپہری اس ساری دنیا کا افثانہ گو ہے نادر نادر پور یعنی ایک ایک پیرا گراف میں جتنے اچھے شورائے کرام تھے انہوں نے تعرف کروا دیا مجھے یاد ہے جب ہماری فارسی شاعری اماری فارسی کی کلاس تھی تو ہمیں یہی کلام پڑھایا جاتا ہے تھا بڑے لوگوں کا تو میں نے بھی بڑے شوک سے اپنے استاد محترم ڈاکٹر ناصر خان صاحب سے پوچھا کہ سر آج کا جو بہترین شاعر ہے وہاں کا وہ کون ہے تو انہیں بھراکس کا نام لیا انہیں نام لیا احمد شاملو کا اس شخص کا کلام بھی اس میں شامل ہے اسی طرح جب ہم ہلکہ عرباب زورب میں گئے تو وہاں پہ ہمیں دو جدید شوارہ کا پتہ چلا فروخزاد اور دوسرا نیمہ یوشیج نیمہ یوشیج کا جب بھی ذکر آئے گا پاکستان میں تو نومیم راشد کا ذکر آئے گا کیونکہ نیمہ کا جو سٹائل ہے وہ نومیم راشد نے اپنایا اور دراصل نیمہ کی مہارت کیا تھی کہ اس نے پرانی جو مسنوی یا غزل یا جو ترکیب بند ترجیب بند شاعری تھی پابند شاعری اس سے اپنا دامن چھڑایا اور جدید ایکسپریمنٹس کیے جیسے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے ایکسپریمنٹس کی اور خود نومیم راشد کے بقول نیمہ کا جو تعلق ہے وہ کسی حد تک ہم پاکستان میں کمپیلزن اگر کسی کے ساتھ بنتا ہے کہنا چاہیے وہ ہے میرا جی تو ایک میں آپ کو سناتا ہوں محمد علی سپانلو کا ایک چھوٹی سی نظم ہے وہ سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس تمسرے کو ختم کرتے ہیں سینکڑوں دکانیں جن میں شیشے کی گڑیاں جن میں بھورے بالوں والی لڑکیاں جن کی علماریاں اشیاء سے پر شام کے وقت آمد و رفت کا ہنگام رنگ آرنگ شیشوں کے پیچھے اب میں نہیں ٹھہروں گا اب یہاں میرا دیا نہیں جلے گا ہوا کی اس گزرگاہ میں بیکار ہے مجھے مسلحت کا راستہ بتانا بیکار ہے تو یہ ایسی اچھی اچھی شاعری میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب نہ صرف فارسی کے طلباء طلباء و طالبات کے لیے عام ہے بلکہ میرے جیسے جو عام جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بہترین عدب پڑھا جائے ہندو سندھ کا عدب پڑھا جائے مشرق و مغرب کا عدب پڑھا جائے اس کے لیے یہ شاہکار تصنیف ہے اس لیے اس کو بڑے تمتراک سے شائع کیا گیا ہے اور اس کو ماورہ بکس نے شائع کیا ہے ڈاکٹر فخر اللہ نوری بڑے ہی علی شان آدمی ہیں انہوں نے جو بھی کام کیا بہت اچھا کیا اس میں بھی انہوں نے میں دیکھ رہا تھا کہ اس صدی کی آغاز سے کچھ چیزیں انہوں نے پکڑی اور اس دور میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے فلاں فلا چیز کو انٹرنیٹ پہ سرچ کیا اور یہ فلاں نظم ملی اور فلاں نظم نہیں ملی تو میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم ٹیلی فون کی لائن کی ساتھ کنیکٹ کرتے تھے اور ڈائل اپ وہ کرتے تھے آن کرتے تھے اور اس کے بعد ہم انٹرنیٹ پہ جاتے تھے تو اگر آپ شاعری سے محبت کرتے ہیں اردو کے پنجابی کے فارسی کے عربی کے انگریزی کہ کوئی کسی بھی زبان کی شاعری سے محبت کرتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لئے ایک تحفے سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے جی پروفیسر احمد حمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے احمد صاحب آج کے لئے آپ کا بہت حد شکریہ اور جناب اب آگے بڑھتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کی تعلیم اور نوکریوں کے حوالے سے تو پاکستانی سرزمین کا اللہ تعالیٰ نے بیجرہ ٹیلنٹ سے ہمیں نواز آئے اور پاکستان نوجوان ہر شعبہ آئے زندگی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کامیابی بھی سمیتے ہی جارے ہیں گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان کی ڈائمنڈ جنبلی جشن آزادی کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور جس میں گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے مختلف شعبہ آئے زندگی میں نمائیہ کارکردگی سر انجام دینے والی شخصیات کو ان کی خدمات کے اعتراف میں خصوصی توصیفی ایوارڈز پیش کیے اور ان شخصیات میں ایسے نوجوان بھی شامل ہیں جنہیں خدمت انسانیت اور نوجوانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کی جانے والی خدمات کے اعتراف میں اس ایوارڈز سے نوازا گیا وہ گزشتہ کئی سالوں سے نوجوانوں کی سیاسی اور معشرتی صلاحیتوں کی تعمیر میں مشغول ہیں اور انسانی حقوق، میار تعلیم، جمہوریت، قانون کی بالادستی، خاتین اور ایون دو کے خاجہ سراؤں کے حقوق جیسے ہم شعبہ جات کے لیے بھی کام کر رہے ہیں وہ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ یہ ان کی کہانی، انہی کی زبانی ہم سنیں گے ہمارے ساتھ اس وقت سوڈیوز میں موجود ہیں فہد شہباز صاحب ہیں، یوت ہیں، یو جنرل اسمبلی کے بانی اور صدر بھی ہیں برطانیہ سے LLM کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا سٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری کے ساتھ ساتھ آکسپورڈ یونیورسٹی سے پبلک پالیسی، موشیات اور ایک ایک ایڈمی آف انٹرنیشنل لاؤ سے انٹرنیشنل لاؤ میں سیٹیفیکیٹس بھی مکمل کر چکے ہیں فہد شہباز مختلف عالمی کانفرنسز اور فارمز میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں اور متعدد انٹرنیشنل ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکے ہیں جن میں عرب یوتھ ایوارڈ اور یوتھ آئیکون ایوارڈ شامل ہے حضرت آپ فہد کو ویلکم کہتے ہیں جاغلہور میں اور ان کے بارے میں مزید جانے کی کوشش کرتے ہیں فہد آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاغلہور میں کیسے ہیں آپ؟ اسلام علیکم محمد رہی اللہ جی، میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی؟ سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک کہ آپ کو یہ ایوارڈ سے نوازہ گیا ہے تو کس طرح آپ کی یہ جرنی شروع ہوئی اور اب تک کام پہنچ چکے ہیں جو آپ نے اپنا ایک ماب سیٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچ گئیں ابھی بھی جدو جہای جاری آپ کی دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے دو ہزار سولہ میں اس فورم کا آغاز کیا تھا جیوی جرنل اسمبلی کا میں خود اس وقت تھرڈ سمیسٹر میں تھا اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا جس کا مقصد ہمارا تھا کہ جو 18 سے 25 سال کا ایک ایپ آ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ 60 فیصد سے زائد نوجوان اس ملک میں ہیں جن کی کسی بھی فورم پر کوئی بات نہیں سنتا تو ہماری کوشش تھی کہ یہ جو حکومت کے درمیان اور ان نوجوانوں کے درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کرنے کی تو اس سلسلے میں اسے بعد ہم نے اپنے تین فورمز بھی بنا لی یو جنرل سنگلی کے زیرے تحت جس میں ہمارا لیگل فورم بنیادی طور پر شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس فورم اور میڈیا فورم ہم نے کوشش کی تھی کہ جتنے بھی شعبہ ہائے زندگی ہے ان سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ہم امپاور کر سکیں اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو اور خاجہ سرا کے حقوق کے لیے اور ان کی برابری کے حقوق کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں اسی زمبرے میں 2018 میں جب ایک ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ آتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت میجر کانٹیبیشن شامل ہوتی ہے یو جنرل اسملی کی جس کی ہم 2016 سے ایڈوکسی کر رہے تھے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں شانہ بشانہ آپ کو نوجوانوں کو خواتین کو اور ایون کے خاجہ سراوں کو بھی آپ کو شامل کرنا ہوگا اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں ہم مختلف پالیسی ہیں وہ ڈرافٹ کرتے ہیں ہم تجاویز ہیں حکومت کو دیتے ہیں اور متبادل پالیسی کے طور پر ہم نے 2018 میں ایک شیڈو کیبنٹ بھی بنائی جس طرح سے حکومت کے وزراء ہیں ویسے تو یہ ترقیی آفتر موالک کی ایک روایت ہے کہ جب حکومتیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے عرقان شیڈو منسٹر کے طور پر آتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا اور ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا وہ جو ایک غیب ہے اس کو فل کرنے کے لیے نوجوانوں کو ہم یہ سیٹیں دیں جس طرح سے ایک انرجی کی منسٹری ہے تو اس طرح سے متبادل ایک شیڈو منسٹر ہے ہمارے پاس انرجی کا جس طرح سے فائنانس کی منسٹری ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ایک خزانہ کا متبادل وزیر ہے اسی طرح سے ہمارے پاس مختلف محکمے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمبلی میں قائمہ کمیٹیز ہوتی ہیں اس طرح سے ہم اپنی کمیٹیز بناتے ہیں اور ہم مختلف جو سروے کی بنیاد پر انٹروی کی بنیاد پر یا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسیز کی بنیاد پر لوگوں سے تجاویز لیتی ہیں اور ان کو متعلقہ اداروں تک پہنچاتے ہیں جو کہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں یہ حق دیتا ہے مطبع ایک جو اسمبلی ہے ایک کیابنٹ ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور کیابنٹ ہے جو آپ لوگوں کے تحرے چل رہے ہیں ہمارے اراکین بھی ہیں اور ہمارے اسمبلی کے اراکین بھی ہیں اور ہماری کیابنٹ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا سٹرکچر موجود ہے اس میں بقاعدہ طور پر سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا جوائنٹ اگزیکٹیف کمیٹی کا اور نیشنل اگزیکٹیف کمیٹی جیسے ایک سیاسی جماعت کے ایک دھانچہ ہوتا ہے اسی طرح سے ہماری یوٹ اسمبلی کا ایک دھانچہ ہے اور اس کے علاوہ بھی متعدد پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ خواتین کے لیے جو فرضی عدالتی مقابلت ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ منعقیت کروایا اور آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح سے اردو کو قومی زبان ہونا چاہیے تھا قومی زبان اور دفتری زبان دونوں تو ہم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک اردو میں فرضی عدالت لگائی جس سے ہم نے لوگوں کو اگاہ کیا قانون کے طلبہ کو کہ ایک تو خواتین بھی آئیں اور دوسرا اردو کو بھی پرموٹ کیا جائے تو اس طرح کے لاتعداد پروجیکٹس ہیں جس میں ہم نے بہت حد تک کامیابی حاصل کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں مزید کامیابی حاصل کیا انشاءاللہ اور انہی لاتعداد جتنے بھی آپ نے کام کیے ہیں خدمات سن انجام دیونی کی بنا پر آپ کو یہ ایوارڈ سے بھی نوازہ کیا ہے تو فہد آپ قانون کے حوالے سے بھی لوگ کے حوالے سے بھی ایکسپرٹ رائے رکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی کون کون سے لوپ ہولز باقی ہے جن کو فل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں اب آپ بنیادی طور پر جو کچھ ابتدائی اگر آرٹیکلز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا مذہبی ازادی کا آپ کو بولنے کی ازادی آپ کو آئے گی آپ کو ایک پاکستان میں سیاسی جبات بنانے کی ازادی ملے گی آپ کو پاکستان میں جو معلومات کا حق ہے اس کی ملے گی آپ کو پاکستان میں رسم الخاطر زبان ان کی آپ کو بنیادی طور پر یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں تو دیکھا جاتا ہے پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ ایک ہم جیسے سمجھتے ہیں قرآن اور قرآن کے بعد پاکستان میں مقدسرین کتاب سمجھی جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی روزانہ کی بنیاد پر وائلیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر ایک آپ کو ہے آرٹیکل لائنڈنگ وہ آپ کو حق دیتا ہے معلومات تک رسائی کا ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے اگاہی رکھتے ہیں اور یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ بنیادی سطح پر ہیومن رائٹس سے بھی اوپر ہیں تو ہمیں اس کو سمجھ کے چلنا پڑے گا اور جہاں تک بات آتی ہے پاکستان میں رول آف لاؤ کی تو وہ آپ دیکھ لیں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں عدالتوں میں سپریم کورٹ سے لے کر نچلی سطح کی عدالتوں میں کتنے زیادہ مقدمات ہیں جو زیرے التواہ ہیں اور کتنے عرصے سے چلے آرہے ہیں اور اس میں بڑی قانون سازی کی ضرورت ہے ہم نوجوان اپنے طور پر کیا کر رہے ہیں اور باقی دیگر نوجوان کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ایسے قوانین ہیں جو بوسیدہ ہیں اور جس پہ جدید تقنیق استعمال نہیں ہوتی اس کے لیے ہم مختلف لوگوں سے میٹنگز کرتے ہیں اس کے لیے ہم راؤنٹیبل کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں اور اس کی جو تجاویز ہوتی ہیں ان کو متعلقہ ادارے تک بناتے ہیں اور اب خوشائند بات یہ ہے لیکن کیا ان کی طرف سے یہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں اب خوشائند بات یہ ہے کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مختلف کمیٹیز بند رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بہتر طرح سے جو خواتین کے حقوق کے بارے میں قوانین تھے اس میں ایمنمنٹ آ رہی ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں لیکن سست روی کا شکار ہے اس کو تیز بنانے کے لیے باقی دیگر اداروں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور پاکستان میں ایک میں مسئلے کی نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا کہ مختلف جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ اپنی پورا کر چکے ہوتے ہیں سزا کار چکے ہوتے ہیں لیکن وہ معمولی جرمانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اندر اور وہ باہر نہیں نکل پاتے تو ہم ایک تو ساتھ ساتھ ان کو بھی کوشش کر رہے ہیں جن کے معمولی جرمانے ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد ان کو ہم باہر لے کے آسکے تاکہ وہ اس معاشرے کا ایک باشعور اور ذمہ دار شہری بن سکیں اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایسے مستحق افراد جو اپنے طور پہ کسی بھی طرح کی قانونی چارہ گئی کا حق نہیں رکھتے اور وہ کسی طرح سے بھی افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم کوشش کرنے ہیں کہ فری لیگل ایڈ فراہم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف نوجوان ہیں اس پہ بھی ایک پورا سیل بنایا گیا ہے ہمارا یو جنرل اسیمبلی لیگل فورم ہے اس کے پہت یہ ایک سیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وکلا کو یا جو نوجوان وکلا جس فیلڈ میں آ چکے ہیں ان کی ہم تربیت اور آگاہی کا کام کریں ٹھیک ہے مطلب ڈیفرنٹ پروگرامز پر ڈیفرنٹ چیزوں پر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں خاجہ سراؤں کے حوالے سے میں خاصوں پر جانا چاہوں گی اس پہ کیا آپ لوگ نیکسٹ انیشیٹر لینا چاہ رہے ہیں دیکھیں خاجہ سراؤں کے حوالے سے میں بات بتا دوں کہ ہم نے لاہور میں ملتان میں ساہیوال اور فیصلہ باد ان چار شہروں میں ہم نے دو ہزار سولہ میں ایک پروگرام شروع کیا تھا آوازیں کے نام سے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کی آوازیں سلب کر لی جاتی ہیں ان کے لیے ہم نے لابنگ کرنا شروع کی تھی اور ان سے ان کے مسائل پوچھے تھے اور بعد میں جو حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنی تھی اس کے سامنے ہم نے تجاویز رکھی دی جس صورت میں آپ کا ایک ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ سامنے آیا اس میں مزید ایمینڈمنٹ کی ضرورت ہے جس میں ہم ابھی بھی کوشش کہہ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں آپ اس میں واضح تبدیلی دیکھیں گے تو ہم نے اس کے ساتھ ایک تدھا کہ ایک حکومت کی ذمہ داری تھی دوسری ہماری بطور اور ادارہ ذمہ داری تھی تو ہم نے مختلف خاجہ سراؤں کو ایک ادارہ ہے پاکستان میں وہاں پہ ہم نے مختلف خاجہ سراؤں کو بھیجا ان کی انگریزی سکل کورس کرنے کے لیے ایک ادارہ ہے پاکستان میں جو سکل پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے ان کو سلائی کڑھائی اور دیگر جو ایسے معاملہ تھے سکل والے ہارٹ سکل کے وہاں پہ ہم نے ان کو بھیجا اور پاکستان میں کچھ ریسٹورنٹ ہیں ادھر ہم نے خاجہ سراؤں کو بقاعدہ طور پہ ان کے سراؤں منسلی کروایا جن میں سے فیصلہ باد میں اور لاہور میں یہ ریسٹورنٹ شامل ہے کیا بات ہے بہت ہی اچھا فہد آپ کام کر رہے ہیں آپ کی جو ارگنیزیشن ہے انچیو ہے بہت اچھا لگا فہد آپ سے مل کر اور یہ پاکستان کے نوجوان ہیں پاکستان کا احساسہ ہیں جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی چاہت رکھتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں فہد شاہباز بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور اب آگے بڑھتے ہیں جناب کچھ بات کر لیتے ہیں شو بز نیوز کی حوالے سے تو سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ ہراوانی کی ایک کانسٹ کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں جا تجھے ماف کیا گاتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور تاہم ہراوانی نے جب پرفارمنس شروع کی تو اس سے پہلے خواہش کی کہ شرکہ جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ گانا گائیں اور ہرا نے مائک کئی بار شرکہ کے جانب گھمایا لیکن شرکہ کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا اور ہال میں چھائی خاموشی پر ہراوانی نے کہا کہ میرے ساتھ گا کر اس پرفارمنس میں میرا ساتھ دے ورنہ میں پرفارمنس شروع نہیں کروں گی لیکن ویڈیو میں دیکھا گیا کہ اس کے باوجر شرکہ کے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گی اور انہوں نے رد عمل زاہر ہی نہیں کیا اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھے تو آئیے میں دکھا